ہیلو دوستو میں مہمون سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ریس آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے کیسے آپ اپنے فنگر پرنٹ کے ثروب اپنے وارس اپ کو ان لوگ کر سکتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے جن کو نہیں پتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ہر اس ٹیپ کو فولو کرنا ہے تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بے لائکن کو اپ کر لیجئے اور اس ویڈیو کا ایک لائکن ضرور دیجئے تو بینہ کسی دیری کے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگئے تو دوستو یہاں پر آ چکا ہمیں اپنے موبائل کی سکرین پر تو آپ کو یہاں پر کیا چیز دھیان میں رکھنی ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا فنگرپنٹ کا جو آپشن ہے وہ انیابل ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فنگرپنٹ کا یوز نہیں کرتے کبھی کبھی وہ پیٹرن کا بھی یوز کرتے ہیں تو فنگرپنٹ اگر آپ کا انیابل ہوگا تب یہ آپ کا کام کر سکتا ہے وہ نہ آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو جانا ہے اپنے وارس اپ میں اور وارس اپ میں جانے کے بعد جو آپ کو کورنر میں تھیری ڈوٹ سے دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ آئے گی سیٹنگ سیٹنگ میں آپ کو جانا ہے اور سیٹنگ میں جانے کے بعد جو آپ کو کیicoو پروفائل کا تو اس کا اندر آپ کو بہت ساری option ملتے ہیں توی ایک آف شیئرس نوف ویگ پیشن ڈدا سٹوریز اس طرح کی جو逐ی ملتے ہیں سب سے پہلا جو option ہے آپ کا accounts setting آپ کو اس منتے پر جانا ہے اور ایک آف شادی میں جانے کے بعد جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں ملتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے پہلا option ہے پرائیویسی کا وہ آپ کو اینیبل کرنا ہے مطلب اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر بہت سارے اپشن ملتے ہیں پروفائل فوٹو سٹیڈس اور سب سے لاشٹ مقرآن آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے فنگر پینٹر لوگ جو ڈسیبل لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک اپشن آ جاتا ہے تو یہ جو بتا رہا ہے اسے آپ پر لیجئے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہوگا آپ کا واتس اپ تو آپ پر پک کر سکتے ہیں اسے اینیبل کرتے ہیں اور جو کنفرم فنگر پینٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر کرنا ہے تو میں نے جیسا بتایا ہے آپ کو کہ جو فنگر پینٹ کا اپشن اگر آپ کا پہلے سے اینیبل ہے تو یہاں ایزیلی ہو سکتا ہے جیسے آپ کرتے ہیں یہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اوٹومیٹک لوگ کا جو اپشن ہے وہاں پر آپ کو تین اپشن ملتے ہیں امیجیٹلی اور آفٹر ون منٹ آفٹر تھرٹی منٹ اور نیچے جو ہے وہ آپ کا ایک اپشن آ رہا ہے شو کنٹینٹ ان نوٹیفکیشن مطلب اگر آپ پہ یہ لوگ ہوگا تو آپ کی جو نوٹیفکیشن اس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اس کا اپشن آپ کو اینیبل کرنا ہے اور اوٹومیٹک لوگ کا جو اپشن ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے اس میں امیجیٹلی والا تو یہ ہے کہ اگر آپ اسے اوپن انیبل کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس سے باہر جاتے ہیں وارڈسپ سے تو یہ فوراں لوگ ہو جائے گا ورنہا اگر آپ اپنا موبائل لوگ کرتے ہیں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اوپشن چوز کرتے ہیں آفٹر ون منٹ یا تھرٹی منٹ سوالا تو اگر آپ یہ بند کرتے ہیں تو جب تو اس کا ٹائم پورا نہیں ہوگا ایک منٹ یا تیس منٹ کا وہ لوگ نہیں ہوگا تو یہاں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو امیجیٹلی والا کرنا ہے اور میں آپ کو یہاں پر باہر جا کر دکھاتا ہوں باہر چلے گئے اب جیسے ہی آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کا وارڈسپ لوگ گیا ہے فنگرپنٹ والا اور اسے آپ کو انیبل کرنا ہے اس طریقے سے یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا تو یہ بہی یہ ایک سیمپل پروسیجر تھا جس کے تو آپ اسے ایزیلی کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا چیزوں کا خیال لگنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے I hope آپ کو سمجھا کیا ہوا کہ آپ اپنے فنگرپنٹ کے تھروں اپنے وارڈسپ کو کیسے انلوگ کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوست کو ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پیس کر لیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں Thank you موسیقی